پیڈی اے چیرمن عمران حان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ ہونے والی انتہائی حساس گفتگو کالم نگار مظہر برلاز کے ساتھ شیئر کی ہے جس سے وہ بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں مظہر برلاز نے روزنامہ جنگ کے لیے کالم لکھا جس میں انہوں نے عمران حان اور محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی انتہائی حساس گفتگو بیان کی امکنہ طور پر کالم کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے روزنامہ جنگ کے ڈیجیٹل ایڈیشن سے اس کالم کو ہٹا دیا گیا ہے گوگل پر اگر کالم کو انوان لکھ کر سرچ کیا جائے تو لنک آتا ہے لیکن جنگ کی ویب سائٹ پر یہ کالم نہیں کھلتا بلکہ ہوم پیج اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ مظہر برلاز نے اس کالم کا لنک اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا ہے لیکن وہاں سے بھی یہ کالم غائب ہے اس حوالے سے اینکر منصور علی حان کا کہنا ہے کہ سابق وزرائی آزم صدور اور آرمی چیفز کے اوپر ریاست کے چند قوانین لاغو ہوتے ہیں جن کے تحت اس طرح کی ملومات شیئر نہیں کی جا سکتی لیکن عمران حان نے ایک صحافی کے ساتھ سب کچھ شیئر کیا ہے قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ اگر اس بات کی پیروکی کی گئی تو عمران حان کے لیے بہت سیریس ہو سکتی ہے منصور علی حان بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس سلسلے میں کافی تحفظات پائے جاتے ہیں کہ جس طرح حبار میں یہ بات لکھی گئی تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا کوئی بھی نہیں جانتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا کیونکہ اس گاڑے میں صرف دو ہی لوگ تھے یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہو عمران حان سائفر کے معاملے پر بھی ایسا ہی کر چکے ہیں